موڈی کی شروعات ایک لائبریری سے ہوتی ہے جہاں جوڈی اس کے سامنے والی ٹیبل پر ایک بچہ بیٹھ کر بک پڑھ رہتے دونوں واپس میں ڈسکیشن شروع پہ دیتے ہیں اور پھر وہ لڑکا اٹھ کر جوڈی کے پاس آتا ہے تاکہ اس کو ڈیٹ پر جانے کے لئے کہہ سکے لیکن جیسے ہی جوڈی کھڑی ہوتی ہے تب وہ لڑکا اپنی بات ادھوری چھوڑ کر وہاں سے نکل جاتا ہے لیکن جوڈی کوئی عام لڑکی نہیں تھی بلکہ ایک سولہ سالہ جونئر آئی سکولر تھی جس کی ہیٹ چھے فٹ ایک انچ تھی اس کی ہیٹ کی وجہ سے سب اس کا کافی مجاک اڑاتے تھے اس کو کئی ناموں سے بلاتے تھے اور آتے جاتے ایک ہی سوال کرتے تھے کہ وہاں اوپر موسم کیسا ہے جس کی وجہ سے جوڈی کافی دکھی تھی لیکن اس کی بیش فرینڈ فریڈا ہمیرسہ جوڈی کو کانفیڈنٹ دینے کی کوشش کرتی رہتی ہے جوڈی کا ایک اور بیش ٹرینڈ تھا اس کا نام جیک ہے جیک اور جوڈی علمیٹری اسکول میں ساتھ میں تھے اور وہ جوڈی سے بہت پیار گرتا تھا یہ بات جوڈی جانتی بھی تھی کیونکہ جیک روز اس کو اپنے ساتھ ریلیسنسٹ میں آنے کو کہتا تھا مگر جوڈی اس کو بار بار یہی کہتی تھی کہ وہ دونوں بہت عجیب لگیں گے اور جوڈی اپنے سے چھوٹے لڑکے کو ڈیٹ کرے گی تو لوگ اسے اور بھی زیادہ بھولی کریں گے یہاں پر لگ بگ سبھی لڑکے جوڈی سے چھوٹے ہوتے ہیں جیک کی عجیب بات یہ تھی کہ وہ اسکول بیگ لانے کے بجائے ایک ملپ بارٹل کے ڈبے میں بکس لاتا تھا اور وہ ایسا کیوں کرتا تھا یہ لاشٹ میں بتاؤں گا آج بھی روز کی طرح جیک جوڈی کو اپنے پیار کی کہانی سناتا ہے اور روز کی طرح جوڈی اسے منع کر دیتی ہے اس پر جیک کہتا ہے یہ اگر اس کو لگتا ہے اس سے بھی لمبا ہینڈسام سمارٹس لڑکا ابھی اس پلیس دروازے سے نکل کر اس کے لیے آ جائے گا تو یہ غلط ہے مگر قسمت جیسے جیک کے کہنے کا انتیار ہی کر رہی تھی کہ تیوی دروازے سے ایک ٹال اور ہینڈسام لڑکا جس کا نام اسٹیک تھا کلاس میں آ جاتا ہے اور میس بتاتی ہیں اسٹیک ایک سیڈنٹ ہے جوڈی اور فریڈا حال میں کھڑے ہو کر اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جوڈی کا دل بس اس کی اٹینسن کی امیز لگا کر بیٹھا ہوتا ہے کہ تبیہ کیمی جو کی اسٹیک کی پاپلر گل تھی اسٹیک کے پاس چلی جاتی ہے اور اس کو اپنا انٹرو کرا کر اسے بات چیز شروع کر دیتی ہے پھر وہ دونوں ایک ساتھ کلاس میں چلے جاتے ہیں اسٹیک میں واپس جاتے ہوئے جیک کو پتا چلتا ہے کہ اس کی موم نے اسٹیک کو اپنے گھر رہنے کی اجازت دے دی ہے اور وہ اس بات سے بلکل بھی خوش نہیں تھا کہ اس کو اپنے کرس کے کرس کے ساتھ ایک ساتھ رہنا ہوگا جوڈی گھر جا کر اپنے بڑی بہن ہارپر جو کی نارمال ہیٹ کی تھی اور شہر سال کی عمر سے بیوٹی فیسن جتی آ رہی تھی وہ ہارپر سے کہتی ہے اسے ایک لڑکے کی اٹینسن چاہیے یہ سن کر ہارپر حیران ہو جاتی ہے کہ اس کی ٹال بہن ایک لڑکے کی اٹینسن چاہتی ہے اور اس سے ڈیٹیل مانگتی ہے مگر جیسے ہی وہ بتاتی ہے کہ وہ ایک سوڈن ایسٹوڈنٹ ہے ہارپر کی ایکسائٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے اور وہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے کیونکہ فورن ایسٹوڈنٹ ایک ایسی مچھلی ہے اس کے اگرد گرد بہت سے سارک ہوتی ہیں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے جوٹی کو بہت محنت کرنی ہوگی مگر جوٹی کو یہ سب بلکل بھی سمجھ نہیں آتا اگلے دن لنج بریک میں جیک جوٹی اور فریڈا ایک ساتھ ٹیبل پر بیٹھے ہوتے ہیں اور اسٹیگ الگ ٹیبل پر جا کر بیٹھ جاتا ہے کیونکہ جیک اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا تھا اور وہ کسی کو جانتا نہیں تھا لیکن جوٹی اور فریڈا کی نجریں اسٹیگ پر ہی تھی جیک کافی جلس ہوتا ہے اب آہستہ آہستہ اسٹیگ کے اردگرد لڑکیوں کا ہجوم بن جاتا ہے مگر کیمی اس کو اٹھا دیتی ہے اب کیمی اور اسٹیگ ایک ساتھ کلاس چلے جاتے ہیں گر پہنچ کر جوٹی ہرپر سے کہتی ہے کہ وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے تو ہرپر اور اس کی موم جوٹی کو اسٹریم میں کوبر دلانے کاسمیٹرک ساپ اور ڈریسز کھریدنے لے جاتی ہیں جہاں کافی ڈریسز ٹرائی کرنے کے بعد فائنلی جوٹی کو ایک پسند آ جاتا ہے اب کمرے میں جانے کے بعد اس کو ایک انون نمبر سے کال آتا ہے اور وہ نمبر اسٹیک کے تھا وہ اس کو اپنے ساتھ ہوم کمینگ کی پارٹی میں ایز ایڈ ڈیٹ لے جانا چاہتا تھا یہ سن کر جوٹی بہت خوش ہو جاتی ہے کہ تب ہی اچانک دوسری لائن پر کوئی ہستا ہے اور وہ جان جاتی ہے کہ یہ اسٹیک نہیں ہے بلکہ کیمی اور اس کے دوست نیپڑ نے مل کر اس کے ساتھ پرینک کال کیا تھا اور کمی اس سے کہتی ہے کہ وہ ہمیشہ ایک ٹال گل رہے گی اور کبھی پریٹی گل نہیں بن پائے گی یہ سن کر جوٹی کافی دکھی ہو جاتی ہے صبح اس کے گھر والے ڈریس اپ ہو کر نیچے آنے کا انتیار کر رہے ہوتے ہیں لیکن جوٹی اپنے پرانے گیٹ اپ میں ہی آتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اسکول میں وہ خود کو باتروم میں بند کر لیتی ہے تاکہ کمی سے اس کا سامنا نہ ہو اور فریڈا کے لاکھ سمجھانے پر بھی باہر نہیں آتی فریڈا کے جاتے ہی وہ باسروم سے نکلتے ہوئے پیانو روم میں پہنچ جاتی ہے جہاں اسٹیک اکیلا بیٹھا پیانو بجا رہا تھا اس کا پیانو سن کر جوٹی سے رہا نہیں جاتا اور وہ اس کو بتانے لگتی ہے کہ اس کو اپنی فنگر ریلیکس رکھنے کی ضرورت ہے اب اسٹیک اس کی بات مان کر بہتر پیانو بجانے لگتا ہے اور کر جوٹی سے کہتا ہے کہ اس کا فیوریٹ کلاوسکل سنگ بجائے وہ دونوں بیٹھ کر پیانو بجا کر گانا گانے لگتے ہیں لیکن اس خوبصورت مومنٹ کو خراب کرنے کیمی آ جاتی ہے اسٹیک اس کو جوٹی سے انٹرڈیوز کرواتا ہے کہ کیمی اس کی گل فرینڈ ہے یہاں یہ دونوں ڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں کیمی اسٹیک کو وہاں سے جانے کو کہہ کر جوٹی کو اسٹیک سے دور رہنے کو کہتی ہے اور جوٹی مان لیتی ہے کر جا کر وہ دیکھتی ہے اس کے ڈیٹ نے گھر پر ٹپ ٹاپرس نام کی ایک کلپ کو بلائے تھا جس میں صرف ٹال لوگ تھے وہ چاہتے تو یہی تھے کہ جوٹی کو نارمل فیل ہو لیکن اس وجہ سے اس کو اپنے آپ ہی جیدہ بھورا لگنے لگتا ہے اب جوٹی خود کمرے میں بند کر لیتی ہے تب پھر سے اس کو اسٹیک کی کال آتی ہے اور وہ اس کو کافی سنا دیتی ہے لیکن دوسری طرف سچ میں اسٹیک ہی ہوتا ہے جو اسے اپنے گھر پر مووی دیکھنے کے لیے بھولا رہا تھا جوٹی تیار ہو کر تھوڑا میک اپ کر کے بالوں کو کھول کر اس کے گھر چلی جاتی ہے اور جیسے ہی جیک دروازہ کھولتا ہے تھا وہ چونک جاتا ہے اور اسے لگتا ہے جوٹی اسے ملنے آئی ہے لیکن اسٹیک کے آتے ہی وہ سمجھ جاتا ہے کہ جوٹی اسٹیک کے لیے آئی ہے وہ دونوں مل کر مووی دیکھنے لگتے ہیں مگر جو ایک بار بار ٹی بی سکرین کے سامنے یاکر ان کو ڈیشٹرپ کر رہا تھا یا کچن میں اونچھی آواز میں بول کر ان کو تنگ کر رہا تھا اور آخر کار اسٹیک اس کو بھی اپنے ساتھ مووی دیکھنے کے لیے بھولا لیتا ہے اب واپس جاتے ہوئے اسٹیک اور جوٹی بس میں ہوتے ہیں تب وہ ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں مگر گھر آ کر جوٹی کو ہلکا سا رگریٹ جرور ہوتا ہے کہ اس نے کیمی کے بائی فرینڈ کو کس کیا اب وہ یہ بات ہارپر کو بتاتی ہے جسے سن کر وہ کھر سو جاتی ہے اور اس کو بتاتی ہے اگر بائی فرینڈ ہونے کے بعد بھی اس نے جوٹی کو کس کیا تو ساید اس کا چانس بن سکتا ہے دوسری طرف اسٹیک کی دل میں بھی جوٹی کے لیے فیلنگ سا رہی تھی اور جب وہ جیک کو بتاتا ہے کہ اس نے جوٹی کو کس کیا ہے تو جیک بہت مشکل سے اپنے آنسوں روک پاتا ہے کیونکہ اس کا دل ٹوٹ گیا تھا اسٹیک جب جوٹی کے لیے اپنی فیلنگ بتاتا ہے تب وہ اس کو کیمی پر فوکس کرنے کو کہتا ہے کیونکہ وہ ایسے پاپلیٹی کی جندگی گجار سکتا تھا اور واپس سے سوڈنٹ جا کر اس کو وہی عام سے جندگی گجارنی تھی تو اس کو ابھی اس پاپلیٹی کو انجوائے کرنے کے لیے جوٹی کو بھول جانا چاہیے تب اسٹیک ایسا ہی گئتا ہے اگلے دن جوٹی ایک نئے گیٹ اپ میں ہوتی ہے جو بہت ہی کلصورت لگ رہی تھی اسٹیک کیمی کے گروپ کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتا ہے اور جوٹی کے طرف دیکھتا بھی نہیں اور جیک کو بھی اپنے پاس بلا کر کیمن ہرٹ کے میمکری کرواتا ہے اسکول کے بعد لس نامی ایک لڑکی جو کیمی کے گروپ کا حصہ تھی جیک کے پاس آتی ہے اور اس کو کوکی دیتی ہے پھر وہ دونوں ایک کوکی ساپ پر جانے کا پلان بنا لیتے ہیں لچ کو جیک پسند تھا تب ہی جوڑی وہاں آ جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے اسٹیک نے اس سے کچھ کہا ہے پہلے تو جیک منع کر دیتا ہے لیکن پھر تھوڑا فورس کرنے پر وہ بتا دیتا ہے اور یہ بھی کہ اسٹیک جوڑی اور کیمی کی بیچ میں کنفیوز تھا اور جیک نے اس کو کیمی پر فوکس کرنے کو کہا اب یہ سن کر جوڑی غصہ ہو جاتی ہے کہ جیک کو اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا جیک کے گھر جا کر وہ اسٹیک سے بات کرتی ہے اور وہ دونوں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ انہیں وہ کس بھول جانی چاہیے اگلے دن ہوم کمنگ پریٹ پر جیک لس کے ساتھ ہوتا ہے اور اسٹیک کیمی کے تب فریڈا ڈانس کے لیے چلی جاتی ہے تب ہی کیمی آ کر جوڑی کو اپنے ساتھ نائٹ آؤٹ کے لیے انوائٹ کرتی ہے کیونکہ اس نیپر کو جوڑی پر کرس تھا جوڑی پہلے تو سمجھتی ہے کہ یہ پرینگ تھا لیکن پھر ہامی بھر دیتی ہے جب فریڈا کو یہ بتاتی ہے تو فریڈا کہتی ہے کہ ان کا بھی پلان تھا مگر جوڑی اس کو کسی اور کے ساتھ جانے کو کہتی ہے اور وہ اس لیے جانا چاہتی ہے تاکہ وہ اسٹیک کو جلس کرا سکے مگر اس سب سے فریڈا غصہ ہو جاتی ہے اب رات میں کیمی اسٹیک جیک لیس اور اس نیپر کے ساتھ جاتی ہے وہ ایک اسکیپ روم ٹائپ جگہ تھی جہاں انہیں کلو ڈھونڈ کر اسکیپ کرنا تھا تب وہاں جیک سب کو ویکنڈ پر اپنے گھر گیٹ ٹوگیدہ رکھنے کو کہتا ہے وہ سب مل کر کلو ڈھونڈنے لگتے ہیں اور ایک خالی کمرے میں آ جاتے ہیں جہاں سب اپنے پارٹنر کو کس کرنے لگتے ہیں مگر کس کے دوران اسٹیک جوڈی اور جوڈی اسٹیک ایک دوسرے کو کس کرنے لگتے ہیں دوسری طرف اسنے پر جوڈی کو کس کرنے لگتے ہیں اچانک جوڈی اٹھ کر وہاں سے چلی آتی ہے وہ یہ سب نہیں کر سکتی اسکول میں فریڈا جوڈی سے بلکل بھی بات نہیں کرتی اور اس کو لاکر میں اسٹیک کا نوٹس ملتا ہے جو اس کو پیانو روم میں بلا رہا تھا وہاں اسے اپنے دل کی بات بتاتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ وہ رات میں کمی سے بریک اپ کر لے گا جوڈی اس کو اپنے ساتھ ہارپر کے فیسن میں جانے کو کہتی ہے مگر رات میں جب سب اس کا انتیار کر رہے ہوتے ہیں تب وہ نہیں آتا اور سب لوگ بہت گصہ ہو جاتے ہیں پیجن سے واپسی پر جوڈی جیک کے گھر پر پارٹی میں جاتی ہے جہاں پر اس کو اسٹیک ملتا ہے وہ اسٹیک کو پیجن پر نہ آنے کا قرآن پوچھتی ہے تب وہ کہتا ہے جیک کے ساتھ پارٹی کی تیاری میں اس کو ٹائم نہیں ملا اور وہ کمی سے بریک اپ بھی نہیں کر پایا اب جوڈی کو بہت برا لگتا ہے اور وہ روتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے لس جیک کو اپنے ساتھ ہوم کمینگ پر ایز اے ڈیٹ جانے کو کہتی ہے مگر وہ کہتا ہے وہ جوڈی سے پیار کہتا ہے اگلی صبح جیک ایک بلیک آئی لے کر جوڈی کے گھر آتا ہے تب جوڈی سوری ہوتی ہے تو اس کے چہرے سے جلویں اٹانے کے چکر میں جوڈی اس کے ایک قرارہ تھپڑ جڑ دیتی ہے جوڈی اٹھتی ہے اور اس کی آنکھ دیکھ کر سوال کرتی ہے اس پر جیک کہتا ہے کہ وہ گر گیا تھا وہ اس کا ایک گفٹ دیتا ہے جو ایک ہیلز ہوتی ہے وہ کہتا ہے جب کبھی اس کو اس سے لمبا آدمی ملے تب کام آ جائے گا رات ملے جوڈی کو ایک ویڈیو بھیجتی ہے جس میں اسٹک سب کے سامنے جوڈی کا مجاک اڑا رہا تھا کہ کیسے جوڈی اس کے پیار میں پاگل تھی پھر جیک آ کر جوڈی کا سائٹ لیتا ہے مگر جیک اور سنیپر کی لڑائی ہو جاتی ہے اس سے جیک کو یہ بلیک آئی کا نسان ملے تھا جوڈی یہ دیکھ کر رونے لگتی ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ اس کو آپ کیا کرنا تھا ہوم کمینگ پر سب ہوتے ہیں اور ہر پر ہوم کمینگ کینگ اور کین اینانونس کر دیتی ہے مگر ڈانس کے وقت اسٹک کیمی سے بریک اپ کر لیتا ہے تب ہی وہاں جوڈی اپنی ہائی ہیلز اور سوٹ میں آتی ہے اور ایک خوبصورت سوٹ دیتی ہے کہ کیسے اس کو خود سے پیار ہے اور اس کی لمبی ہائٹ اس کی رکاوٹ نہیں تھی پریڈہ اس پر بہت پراؤڈ ہوتی ہے اور سب تالیاں بجانے لگتے ہیں پھر وہ جیک کے گھر جا کر اس کو بھی جندگی کی سب سے بڑی خوشی دے دیتی ہے اور جیک کا پربوزل ایکسپٹ کر لیتی ہے اور وہ ملکہ ڈبا اسی لیے رکھتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ وقت کبھی تو آنا ہی تھا وہ ڈبے پر کھڑے ہو جاتا ہے تاکہ وہ جوڈی کے برابر ہو سکے اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں اور اسی لمب مومنٹ پر یہ موی سماپت ہو جاتی ہے